بہت سادہ جملے میں ایک انسان ہے اس کے اندر ایک روح ہے اس روح کو کائنات کے بنانے والے نے ہمارے اندر بنایا ہے بڑی مشہور ایک آیت ہے کہ ہم نے تمہیں اثار دیئے سمجھنے کے لیے تمہارے انفاس یعنی تمہارے نفس میں بھی اور افاق یعنی پوری دنیا میں بھی تو حقیقت کو سمجھنے کے جو اشارے ہیں ان کی طرف جو چیزیں ہمیں لے کے جاتی ہیں سمجھاتی ہیں اب تو پھر کیسے پہنچنا ہے اگر ہمارے اندر ایک روح ہے اور وہ روح خدا کی طرف سے آئی ہے تو اس کو ہم نے کیسے پہنچنا ہے دنیا کے تمام کلچرز میں ایک تیڈیشنز پائی جاتی ہیں جسے کنٹیپلیٹیو تیڈیشنز کہتے ہیں یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کی حقیقت پر غور کرنا اپنے آپ کو اس کے وجود سے جوڑنا تو وہ کیسے ہوگا اس کے پر تو پوری جتنی ہماری صوفی پویٹری ہے وہ ان باتوں سے بھری پڑی ہے کہ بلیا گوھر پیا کوئی ہور کہ میں تو ہوئی نہیں میری قبر میں تو کوئی اور ہے میں اس پہ شروع نہ ہو سکتی ہوں نہ اس کو یہاں ختم کر کے ہاتھا کر سکتی ہوں اس بات کا بارہل ایک بات ہے کہ خدا تک کیسے پہنچنا ہے اپنی روح کے ذریعے کیونکہ اس نے آپ کے اندر اپنی روحوں کی ہے اچھا اپنی روح کے ذریعے پہنچنا ہے یا خدمتِ خلق کے ذریعے پہنچنا ہے کچھ دین میں یہ کہتے ہیں کہ خدا کو پہنچنے کے کئی راستیں ایک خدمتِ خلق ہے ایک عبادت ہے اور ایک علم ہے محبت کا راستہ علم کا راستہ اور خوف کا راستہ یعنی آپ اتنا اس کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں اور دوسرا علم کا راستہ ہے اس کے علم میں کھو جاتے ہیں اور تیسے رہی ہے کہ آپ محبت کے ذریعے پہنچتے ہیں تو یہ تمام راستے تمام دین میں بتائے گئے ہیں تو یہ جو انرٹ ایڈیشن ہے کہ آپ کو وہ دین ہے جو کتاب نظر آتا ہے جیسے فقہ ہے اصول ہیں لاؤ ہے حقوق العباد ہیں لیکن اس کا ایک انرٹ سرکل ہوتا ہے جیسے ہم طریقت کہتے ہیں تو دنیا کے معاملات کے لیے قائد قانون کے لیے کتاب اللہ میں اور تمام مدیان میں ایک شریعت ہوتی ہے کچھ اصول ہوتے ہیں یہ کھانا ہے یہ پینے یہ کرنا یہ نہیں کرنا ہم اخلاقیات کے برے میں پہلے بھی بات کر چکے اور ایک ہوتی ہے طریقت طریقت کے مظاہر ہر جگہ آپ کو ملتے ہیں ہر کنٹمپلیٹیو ٹیڈیشن میں یہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ کی کوئی ٹیبلٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے کچھ راز لکھے تھے اپنی ذات تک پہنچ نہیں کہ یہ بھی آپ کو ملتی ہے میوزیمز میں اس کی کاپیز بڑی میں ہیں یہ جو آپ کو ملے گا یہ پاکستان کا سب سے پرانا بودھس مندر ہے جس کے اندر بودھس ٹیمپل تھا جہاں لوگ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے اگر آپ چنیوٹ کی طرف جائیں تو وہاں کے غار وہاں پہ ایسے حجرے موجود ہیں جہاں لمبی لمبی عبادت لوگ بیٹھ کے کرتے تھے تو یہ دیر تک عبادت کرنا اور اس میں کھونا یہ ہماری ٹیڈیشن میں ہے غار حراہی سے شروع ہوا تھا تو کیا ہوتا ہے وہ مراقبہ ہے وہ غور ہے وہ پتہ بھی نہیں ہے ابھی کہ شریعت میں کس طرح کی عبادت آئے گی لیکن آپ اسے ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ پاں بیٹھیں اور وہاں ایک کیفیت ہے جب آپ پاں جاتے ہیں اور دنیا میں جہاں بھی کوئی اس کے خیال میں اس کی محبت میں کھو کے اس وجود تک پہنچنے کے لیے اس عالم میں بیٹھا ہے وہاں آپ کو یہی کیفیت ملے گی تو یہ ایک مانی ہوئی بات ہے یہ دوزار چودہ میں جپان کا ایک شہر ہے کویوٹو جس میں ان کے بہت زیادہ ٹیمپل ہیں بدھزم کے تو وہاں پہ یہ تین کنٹیمپلیٹیو ٹیڈیشن کے لوگ اکٹھے ہوئے بلکہ کرسٹن بھی آ گئے تھے بعد میں تو اور ایک جیوش بھی وہاں پہ تھے ریبائی تو یہ ایک ڈائلوگ کے طور پہ انہوں نے امن کے لیے شروع کیا تھا لیکن ایک دن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی اپنی عبادت ایک دوسرے کو دکھائیں گے تو اس میں آپ کو بدھست پریسٹ نظر آ رہے ہیں کالے چوہے میں اس میں سفید چوہے میں مسلم صوفی نظر آ رہے ہیں اس میں کالے چوہے میں زین پریسٹ نظر آ رہے ہیں اس میں پیچھے لمبے بالوں میں ایک یوگی ہیں جو کہ انڈیا کے پہاڑوں سے اتر کے آئے تھے اور یہ جو خواتین ہیں آگے یہ اصل میں کسی نہ کسی تیڈیشن سے جڑنا چاہتی ہیں کیونکہ مارڈن نیو یورک میں انہیں روحانی تلاش ہے تو زین بدھسم کے لیے استعمال ہوتا ہے صوفیزم اسلام کی انر کنٹیمپلیٹیو تیڈیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے کرسٹین میسٹکس یا مانکس ہوتے ہیں آج بھی آپ پیلسٹائن جورڈن سیریہ کی طرف جائیں تو وہاں ان کے ایسے وہ ہیں جگہ جہاں وہ بیٹھ کے بعدت کرتے ہیں جس کو ہم یہاں پہ درگاہ کہتے ہیں اسوٹیرک کبالہ جو ہے یہ جویس ٹیڈیشن میں سپیچول ہے اور یوگی ٹیڈیشن ایک ہی جملہ اس کے لیے جب میں نے اس پہ اپنے کالج کے زمانے میں اپنی ایم ایسی کے ڈگری کے دوران تحقیق کی تھی تو آخری جملہ یہی لکھا تھا آل پاس لیڈ ٹو ون سمیت یعنی اس چوٹی پہ پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں اور آپ جس بھی راستے سے جائیں پہنچنا آپ نے اسی کرن تک ہے تو یہ تمام اس کے راستے ہیں تو ان میں اختلاف ہی نہیں ہے کوئی ایک ہی مقصد ہے ان تمام روحانی راستوں کا نیرنیس ٹو دا ون واحد وحدانیت واحد کی طرف پہنچنا اور اس سے جڑنا نیرنیس ٹو دا ون دا ڈیوائن ان سینکٹیفیکیشن سینکٹیفیکیشن ہوتی ہے مقدس ہو جانا یعنی اس زادے اقدس سے جڑ جانا اس تک پہنچ جانا مقدس ہو جانا مجھے مجھے